اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب جی آج میں بنا رہی ہوں کعوہ خانسی کے لیے اگر آپ کو بہت زیادہ خانسی ہے اور دمائے وغیرہ لے کر بھی آپ کی خانسی ٹھیک نہیں ہو رہی اور اچانک سے آپ کو خانسی ہو جاتے ہی اور آپ کے پاس کوئی سیرپ نہیں ہے تو یہ کعوہ بنا کر پیئے انشاءاللہ آپ کو فل فور خانسی میں آرام آ جائے گا تو یہ ریمیڈی شروع کرنے سے پہلے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرلیں ویڈیو پسند آئے تو ایک پیارہ سال لائک کر دیں تو جلدی سے ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے ایک پتیلہ لیا اور اس میں ایک گلاس یعنی دو کپ پانی چڑھا دیا اور اس میں آدھا چمچ میں ڈال دوں گی اجوائن اور اسے اتنا پکاؤں گی کہ پک پک کر یہ آدھا ہو جائے یعنی کہ ایک کپ رہ جائے تاکہ اجوائن کی جو افادیت ہے وہ پانی کے اندر آ جائے اور یہ کھانسی اگر آپ کو ٹھنڈ کی وجہ سے ہے تو یہ کھانسی اگر آپ کے لئے بہت ہی زبدست ہے تو بس کھانسی تیار ہے اسے کپ میں نکال لیں اور اس کے بعد جو اس چیزیں شامل کریں گے وہ بھی سنیں تو کھانسی میں کپ میں نکال لیں اور اس میں ڈالیں تھوڑا سا نمک ڈالیں دو چھٹکی تقریباً کیونکہ کھانسی میں جب نمک استعمال کیا جائے تو کھانسی میں بہت ہی زیادہ آرام آتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں شامل کریں دو چھٹک شہد کے چینی کا استعمال نہیں کریں شہد کا استعمال کریں کھانسی میں بہت ہی زبدست ہے تو بس اسے چھٹک کی مدد سے مکس کریں اچھے سے اور اسے پی لیں دن میں آپ اسے تین مردبہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی کھانسی میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو کیسے لگے اپنا فیڈبیٹ کمیٹس کے ذریعے ضرور دے اور ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک پیارا سال لائک کر دے اور چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دے